کنزرویشن آف ریسورسز اب ہم یہ ریسورسز کو کیسے کنزرو کریں کیسے اس کو محفوظ بنائیں نیچر ریسورسز آر ڈیرائیڈ فرم دی انوارنمنٹ قدرتی ریسورسز جو ہے یہ انوارنمنٹ سے ڈیرائیڈ ہوئے ہیں منی آف دیم آر اسینشل پار سروائیول وائل ادر آر یوز پا سیٹسپائن آر نید ان میں سے کچھ ہمارے زندگی گزارنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے شوخ کیلئے سیٹسپیکشن کیلئے استعمال ہوتے ہیں پروٹیکشن اور پریزرویشن اس کا حفاظت اور اس کا بچاؤ آف دی نیچرل ریسورسز قدرتی ریسورسز کا ان دی انوارنمنٹ اس کا کنزرویشن ماحول میں اس کو کیا کہتے ہیں کنزرویشن کہتے ہیں نیچرل ریسورسز کین بی کٹیگرائیز ایس پالوز ان میں شامل ہیں رینیوبل ریسورسز اور نون رینیوبل ریسورسز رینیوبل ریسورسز وہ ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ ریسائیکل ہوتے ہیں فر ایکزمپل وی ٹیکن اکسیجن تو ہمارے جسم اکسیجن لیتا ہے اس کو خون میں شامل کر دیتا ہے تو اس کا مطبی نہیں کہ دنیا میں اکسیجن کی کمی آگئی نہیں یہ دوبارہ ریسائیکل بھی ہوتی ہے رینیوبل ریسورسز ایس وان وچ کن بی یوز ریپیٹیڈلی بکوز ایس ریسائیکلنگ نیچرلی کیونکہ یہ قدرتی ریسائیکل ہوتی ہے اس کی دوبارہ مطلب پیدا ہوتی ہے ایکزمپلز اور اکسیجن پریش وارٹر سولر انرجی ٹیمبر انڈ بائیو ماس ان میں اکسیجن شامل ہے صاف پانی شامل ہے پریش وارٹر سولر انرجی سورج کی روشنی شامل ہے اس کا جو انرجی ہے ٹیمبر ہے اور بائیو ماس ہے منی رینیوبل ریسورسز ان میں سے زیادہ تر ریسورسز جو ہے وہ انسانی استعمال کی وجہ سے ختم ہوتی ہے لیکن انسانی استعمال جو ہوتا ہے ان میں کمی نہیں لاتا ختم کرواتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں لاتا کیونکہ یہ دوبارہ ریسائیکل ہوتی ہے تو یہ ایک فلو بنتی رہتی ہے یہ دوبارہ اس کا ریسائیکل ہوتا ہے نانز رینیوبل ریسورسز میں کیا شامل ہے ریسورسز لائک مینرلز اور فوسیل پیوز جو کہ یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتی ہے ان میں کیا شامل ہے ایندن شامل ہے مطلب جو تیل خم خرچ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ پھر دوبارہ نہیں پیدا ہوتی اس کی پیداوات جو ہے بہت کم ہے یہ جب ایک بار ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی تو اس ریسورسز کا استعمال بہت مطلب احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے ایکزامپلز آر میٹل اورز ان میں میٹرز اور شامل ہے فوسیل پیوز کول پیٹرولیم نیچل گیس شامل ہے اور زمین میں جو پانی ہے یہ شامل ہے کچھ ایکوپلز ان میں شامل ہے ان کو کیسے کنزرف کیا جائے انڈائریکلی ترو ہیومن پاپولیشن انسانی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے کنٹرول اور ڈیڈیسنگ پولوشن اور علودگی کو کم کیا جا سکے ڈائریکلی ترو کنزرنگ نیچل ریسورسز اور قدرتی جو ریسورسز ہے نیچل گیس ہے پیٹرولیوم ہے کویلہ ہے اس کو کنزرف کیا جائے اس کو محفوظ کیا جا سکے زمین کو کیسے سیف کیا جائے کیسے مطلب اس کو بچایا جا سکے ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پر زندگی گزارتے ہیں اس میں سروائف کیسے کیا جا سکے ہمیں مطلب اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے ان کی عزت کرنا چاہیے اور جو نیچل ریسورسز ہے ان کو کنزرف کیا جائے جو ہمیں زندہ ارت سے زمین سے ملتی ہے نہ صرف ہماری لیے بلکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہمیں زمین کو کیسے بچایا جائے جنگلات کو درختوں کو نیچل ویڈیٹیشن وارٹر پانی کو ان نیچل ریسورسز اور قدرتی جو ریسورسز ہے تیل وغیرہ شامل ہے ان کو ان کی حفاظت کی جا سکے محولیاتی علوت کی اور گلوبل وارمنگ کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اس کے کیسے کنٹرول کیا جا سکے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ مطلب ٹریز کو اگا سکے درختوں کو اگا سکے تاکہ پولوشن میں اور گلوبل وارمنگ میں کمی آ جائے ایفوریسٹیشن ری فوریسٹیشن ری سائکلنگ اور یوز پیپر اور ایڈر نیچل پروڈکٹس سیوینگ دنیچل ریسورسز ملنز ایم پویسل پیوز ایٹسیکٹرہ ایفوریسٹیشن جنگلات کا اگا ہو ری فوریسٹیشن جنگلات کا دوبارہ اگا ہو اور ریسائکلنگ آبیوز پیپر اور جو کاغذ جو ہوتا ہے وہ ہم ٹینگتے ہیں اس کا دوبارہ ریسائکل کرنا اس کو دوبارہ صاف کرنا یہ کچھ مطلب اصول ہے ان کے جس سے ہم نیچرل ریسورسز کو بچا سکتے ہیں الیکٹریسٹی وارٹر این وارنمنٹ شوڈ بی سپورٹڈ این پروموٹڈ بجلی پانی اور ماحول جو ہے اس کو سپورٹ مہیا کیا جا سکے اور اس کو پروموٹ کیا جا سکے یہ کچھ اصول ہے جس کو ہم زندگی میں زندگی گزارنے کیلئے مطلب یہ کچھ اصول ہے جس کو اپنایا جا سکے تو مطلب یہ اچھی بات ہے کہ اس کو فالو کیا جا سکے ان میں شامح ہے جو سویڈ ویسٹک مطلب یہ جو گندگی وغیرہ ہے اس کو اپن ایریاز میں نہ ڈالا جائے اگر آپ لوگوں کو بازار جانا ہو کئی جانا ہو اگر آپ موٹر سائیکل اور گاڑی کی بجائے سائیکل کا استعمال کرے تو اس سے پولوشن دن الودگی میں بھی کمی آجا سکتی ہے اور ہمارے سائد کیلئے بھی مفید ہے سلفر اور لیڈ فری فیولز شوڈ بھی یوز ان ویہیکلز لیڈ اور سلپر جس ان دن میں نہیں ہوتا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے گاڑیوں میں تو پولوشن میں کمی آجائے گی وقت پر اور پراپر طریقے سے گاڑی جس جو کوڑا کرکٹ ہے گندگی ہے اس کو مطلب ریموف کیا جا سکے سیویج وارٹر شوڈ بی ڈرینڈ پراپرلی اور جو گندہ پانی ہے جو سکولوں گروں سے اور مطلب کارخانوں سے نکلتا ہے ان کو مطلب وقت پر ڈرینڈ کیا جا سکے ریموف کیا جا سکے سپیشل پیٹر شوڈ بی انسٹالڈ انڈیز آف انڈسٹریز تو فیلٹر دینجرس گیسز انڈیز شوڈ بی شیفٹڈ آوے پرام دا ریزیڈنشل ایریا چیمنیز میں کارخان میں جو چیمنیاں ہوتی ہیں ان کو مطلب ان میں ایک فیلٹریشن فیلٹر لگانا چاہیے تاکہ جو خطرناک گیسز ہے اس سے پاس نہ ہو سکے موسپیر میں وہ جا نہ سکے تب ہی اوزون ڈیپلیشن بھی نہیں ہوگی گلوبل وائمنگ بھی نہیں ہوگی اور حمالی مفید بھی ہے ٹری شوڈ بی گرون ایلانگ روڈ سائیڈ روڈ کے سائیڈ مطلب جو روڈ ہیں ان کے ساتھ ساتھ درختوں کو اگانا چاہیے تاکہ روڈ بھی بچ سکے سیلاب کا خطرہ بھی کم ہو سکے اور پولوشن میں کمی بھی آ جا سکے ڈی فورسٹریشن شوڈ بھی ایوائیڈڈ جنگلات کے کٹاؤ کو روکنا چاہیے ریسائیکلنگ اور ویسٹ مٹیریل شوڈ بھی انکاریجڈ اور جو ویسٹ مٹیریل سے ان کو دوبارہ ریسائیکل کرنا چاہیے ان پر توجہ دینی چاہیے اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی کسٹن ہو یہ یونٹ ہتم ہو گیا کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں اور میں اس کا جواب دے دوں گا دینکیو